کائی کا جائزہ لیا وزیرالہ سندھ کے ہمراہ ایڈیشنل آئی ڈی کمیشنر اور ایڈنیسٹریٹر کراچی بھی موجود رہے جبکہ آپ کو بتائیں وزیرالہ سندھ کے جانب سے تین دن کے احکامات صادر کیے گئے تھے تین دن میں کراچی شہر کو کچھرے سے پاک کیا جائے تمام تر کورا اٹھایا جائے وزیرالہ سندھ کے یہ تین دن کا نوٹس تو کسی طرح ہماراور ثابت ہوتا دکھائی نہیں دیا تاہم وزیرالہ سندھ خود ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں کا دارہ کیا ہے انہوں نے اور صفائی سترائی کا جائزہ لیا وزیرالہ سندھ نے بورٹ بیسن الیکٹرونک مارکیٹ صدر ایمیجنر روڈ پر صفائی سترائی کا جائزہ لیا وزیرالہ سندھ کے ہمراہ ایڈیشنل آئی ڈی کمیشنر اور ایڈنیسٹریٹر کراچی بھی موجود رہے اکتر نواز سے مزید تفصیل آ جانیں گے اکتر نواز اب دیکھ کی دیکھا یہ بالکل وزیرالہ سندھ نے جو ڈیٹ لائن دی تھی تین دین کی وہ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد وزیرالہ سندھ نے گزشتہ دور اسے پروگرام تھا کہ وہ اسے شیئر بھر کے دورے کریں گے لیکن وہ تیجی مصرفیات کی وجہ سے نہیں کر پائے لیکن آج وہ ایڈمیسٹریٹر کمیشنر کراچی اور دیگر اعلیٰ افتران کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کے دوروں پر نکلے ہیں پورٹ بیسن سے ہوتے ہوئے منظور کالونی کی طرف گئے منظور کالونی سے ہوتے ہوئے ان کے اگلے پلان جو ڈیپر ترنگی اور اس کے ساتھ گجر نالے پہ جانے کا پروگرام ہے جہاں پہ وہ گجر نالے پہ تجاوزات کے خلاف پہلے بھی ایکشن کے بعد کہہ چکے ہیں وزیرہ بلدیات کو کمیشنر کراچی کو لیکن وہ صفائیوں اس طرح نہیں ہو پائی تھی اور نہ کوئی سنسلہ بن پایا تھا لیکن وزیرہ علیہ السن آج بزاد خود جو نہ دونوں پر نکلے ہیں اور تمام چیزوں کو تمام تر ریٹیل کو خود دیکھ رہے ہیں شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا اکتر نواز وزیرہ علیہ السن کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ سفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا وزیرہ علیہ السن نے بورٹ بیسن، الیکٹرونک مارکیٹ صدر، ایم ای جنہ روڈ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا جبکہ وزیرہ علیہ السن کے ہمراہ ایڈیشنل سیکریٹری اور دیگر نے ان کے ساتھ دورہ کیا اور کراچی کے مختلف علاقوں میں صفائی کا جائزہ لیا